دیکھیں ہم محول میں کافی تبدیلی آگئی ہے اور رات کے ٹائم پہ تھنڈ کیسی فیلنگ ہوتی ہیں اور مونجی کی جو ہماری فصل ہے اس کے نیچے بھی سردی کیسی فیلنگ مڈ کے تیلے کے لیے فیوریبل ہوتی ہیں اس کا معازنہ آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ سایا رہتا ہے درخت وغیرہ ہیں آپ کے کھیت میں تو وہاں پہ مڈ میں سب سے پہلے تیلہ دیکھنے کو ملتا ہے اب تیس کتیس بتیس کا ٹمپریچر مڈ کے تیلے کی ایگلنگ کے لیے یعنی انڈے دینے کے جو پروسس ہے اور اس کے علاوہ انڈوں سے بچے نکلنے کا جو عمل ہے اس کے لیے فیوریبل ہوتا ہے زیادہ ٹمپریچر انڈوں سے بچے نکلنے کا جو عمل ہے اس کو متاثر کرتا ہے اس ٹائم پہ جب تیلے کی سیمٹمز ہمیں اپنی فصل پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹیلیوں کی شکل میں فصل برن ہوتی نظر آتی ہے اس وقت تو بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے شدید عملہ ہوتا ہے تیلے کا اس طرح کی صورتحال میں تیلے کو روکنا یا اس کو مارنا آسان نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اس کی پریمنٹلی جو این آو سپری کروانی پڑھیں گی ہماری ایسی دھان کی ورائیٹیز جو اب گوب کو پہنچی ہیں یا بہت جلد گوب کو پہنچنے والی ہیں ان میں پریمنٹلی یعنی احتیاط کے طور پہ مڈ کے تیلے کا سپری کروانا ضروری ہو گیا ہے اب ظاہری بات ہے گوب کی حالت پہ ہم نے سپری کرنے ہیں تو یہاں پہ انہی سپری میں مڈ کے تیلے کا سپری بھی شامل کریں گے اب اس کے لیے موسر زہریں کون سی ہیں دیکھیں اس کے لیے موسر زہریں پائی میٹروزین ڈائنو ٹیفیوران اور کلو تھیانیڈن کمال کی زلد بناتی ہیں اور زین کے کمبینیشن بھی لانچ کر دی ہیں ان کے بہت اچھے رزرٹ آتے ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک یہاں پہ میں گرانڈ ریالیٹی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے دیکھیں ہم فارمر ہیں اور ہمارے کھیت ہماری سب سے بڑی لیب ہوتے ہیں ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ تیلے کا حملہ ہماری فصل پہ بلکل آخری مرحلے میں جا کے ہوتا ہے اور ہم پریونٹلی سپریہ کر رہے ہوتے ہیں گوب کی حالت پہ اب کوئی بھی سپریہ جو ہے جو سسٹیمک ہے اس کا اثر آٹھ سے بارہ چودہ دن ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اب جب گوب کی حالت سے لے کے پولی نیشن کمپلیٹ ہونے تک بارہ چودہ دن تقریباً لگ جاتے ہیں اس کا مطلب اس دورانیے میں ہماری سپریہ اچھا کام کر رہی ہے اس کے بعد یہ ویک ہو جاتی ہے جبکہ گرانڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ہماری فصل کے اوپر مڈ کے تیلے کا اٹیک اس کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ پریونٹلی سپریہ کریں گوب کی حالت پہ لیکن دوسرا سپریہ آپ کو جیسے ہی ملکنگ سٹیٹ شروع ہو آپ اس وقت پہ کریں اب یہاں پہ کوئی سپریہ ملایا جا سکتا ہے یہ سوال اٹھے گا دیکھیں آپ اس کے ساتھ صرف فنجی سائیڈ یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی محتاط اس لیے کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے رکبوں میں جس ٹائم پہ مڈ کے تیلے کا حملہ ہوتا ہے اسی ٹائم پہ روٹ روڈ کا حملہ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹلٹ یوز کر سکتے ہیں پروپی کونازول یوز کر سکتے ہیں اور ایڈزاکسیس ٹو بندائی فینو کونازول یوز کر سکتے ہیں یہ بینیفٹ لی ہوں گے یہاں پہ بہت سارے فارمر اب یہ بھی پوچھیں گے پوٹاش یوز کیا جا سکتا ہے بوران یوز کیا جا سکتا ہے یا ایزا بیان یوز کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں اس ٹائم کے لیے بے معنی ہیں آپ اپنے پیسے برباد نہ کریں تو یہی کافی ہے کہ آپ تیلے کا سپری کریں اور تیلے کے سپری کے ساتھ ایڈیشنل چاہیں تو آپ فنجی سائیڈ یوز کر سکتے ہیں تو اس کی دو اپلیکیشن بنتی ہیں ایک پریونٹلی بنتی ہے گوپ کی حالت پہ اور دوسری بنتی ہے جب ملکنگ سٹیٹ شروع ہوتی ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی حصول ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ